بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ٹیچر پرستان کے ناظرین کو اسلام علیکم ناظرین رمضان و مبارک کا مہنہ آنے آنے کو ہے اور اس سے قبل شبان کے مہنے میں پنروی جورات ہوتی ہے وہ شب برات کلاتی آج کی اس ویڈیو میں شب برات کی اہمیت فضیلیت کے علاوہ اس کے نوحافل بتائیں جائیں گے یعنی اس کی عبادات آپ کو بتائیں جائیں گی کیا کیا پڑنا ضروری ہے شب برات آم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شبان المحضم کی پنروی شب کی عبادت بہت افضل ہے فرمایا اس شب کو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج رات مجھ سے بخشش ترب کرے اور میں اس کو عذاب دوزر سے نچا دے کر اس کی مغفرت کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب کی عبادت کرنے والے پر دوزر کی آگ اللہ پاک آرام کر دیتا ہے اس شب نماز عشاء کے بعد نوحفل کا اعتمام کرنا اور ان کے درجات انتہائی زیادہ ہیں اور ان نوحفل میں قرآن پاک کی مختلف سورٹیں پڑھ رہی جاتی ہیں اور جن کے مختلف طریقے ہیں اور ہر طریقہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے شبان کی پنروی شب کو غسل کر کے اگر کسی تکلیف کے سبب غسل نہ ہو سکے تو صرف باوضو ہو کر دو رہکت تہیت الوضو پڑھے ہر رہکت میں سورت فاتح کے بعد آیت الکرسی ایک بار سورت اخلاص یعنی کی قلو اللہ و حد تین تین بار پڑھنی ہے یہ نماز بہت افضل ہے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ شبان کی پنروی شب کو دو رہکت نماز نفت پڑھنی ہے ہر رہکت میں سورت فاتح کے بعد آیت الکرسی ایک بار سورت اخلاص پنرہ پنرہ مرتبہ بعد سلام کے درود شریف اور ایک سو دفعہ پڑھ کر ترقی رزق یعنی کی کوشادگی رزق کے لیے دعا کرے انشاءاللہ تعالی رزق کی کوشادگی میں ترقی ہو جائے گی اور ایک اور نفری نماز میں پڑھ جانی قرآنی آیات کا کچھ طریقہ یہ ہے پنروی شب ماہ شبان آٹھ رکت نماز چار سلام سے پڑھے ہر رکت میں سورت فاتح کے بعد سورت قدر ایک ایک بار پڑھے سورت اخلاص پچیس مرتبہ پڑھنی ہے واسطے مغفرت گناہ یہ نماز بہت افصل ہے انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ بخش فرمائے گا اس کے علاوہ ایک اور نفری عبادت میں شب برات کو آٹھ رکت نماز دو سلام سے پڑھے ہر رکت میں سورت فاتح کے بعد سورت اخلاص دس دس مرتبہ پڑھنی ہے اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لئے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بیشت میں ہونے کی خوشخبری دیں گے اس کے علاوہ شب پن روئی چودہ رکت نماز ساتھ سلام سے پڑھے اور ہر رکت میں سورت فاتح کے بعد سورت کافرون ایک بار سورت اخلاص ایک بار اس کے علاوہ شب پن روئی چودہ رکت نماز ساتھ سلام سے پڑھے اور ہر رکت میں بعد سورت فاتح کے سورت کافرون ایک بار سورت اخلاص ایک بار سورت فلق ایک بار سورت نالس ایک بار پڑھنی ہے بعد سلام کے آیت القرصی ایک تفہہ پھر سورت توبہ کی آخری آیات لکھا جہاں حکم رسول تعظیم تک ایک بار پڑھے واسطے قبولیت دعا خواہ دنیاوی ہو یا دینی یہ نماز بہت افضل ہے شب پن روئی بار نماز مغرب کے چھے رکت دو دو رکت کر کے پڑھے پہلی بار درازی عمر بالخیر دوسری بار مصیبتوں یا بلاؤں کا دور ہونا تیسری بار مخلوق کا متاجنہ ہونے کی نیت سے عرد دو گانا کے بعد سورت یاسین ایک بار یا سورت اخلاص اکیس بار اس کے بعد دعا نسس شبان المعظم پڑھے اور اگلے دن نفری روزہ رکھے مہا شبان کی پندرہ تاریخ کے روزے کی بڑی فضیلیت ہے جو کوئی بھی یہ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ معاف فرمار دے گا ناظرین یہ تھی آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو دوسری مسلمان بیون بھائیوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی شب برات کی عبادت سے مستفید ہو سکیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر آج کر کے پریس کریں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھی گا